کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عادتیں ہیں جو زیابیتس کے خطرے کو بڑھاتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان عادتوں کا ذکر کریں گے جو زیابیتس کے خطرے کو بڑھاتی ہیں جبکہ آنے والی ویڈیو میں ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے جو ان خطرے کو کم کر سکتی ہیں نمبر ایک ہے میدے سے بنی اشیاء اور جنگ فوٹس کا استعمال اگر آپ میدے سے بنی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا جنگ فوٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بھی از یا بیتس کے خطرے کو بڑھاتا ہے جنگ فوٹس سے مراد وہ اشیاں ہیں جن کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی مثال کے طور پر کیک، بسکٹس، چاکلیٹس، سویٹس یا نمیٹائیاں اور چپس وغیرہ یہ چیزیں آپ کے وزن کو بڑھاتی ہیں جس سے آپ کے پیٹ کیچر بھی بڑھنے لگتی ہے اور یہ ہنسولین ریزسٹنس بیدا کرتی ہیں نمبر دو ہے کاربونیٹڈ ڈرنکز کا زیادہ استعمال کاربونیٹڈ ڈرنکز جن کو ہم سافٹ ڈرنکز بھی کہتے ہیں اگر آپ ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بھی یہ زیابیت اس کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں نمبر تین سیڈنٹری لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل سے مراد ایسا ترزی زندگی ہے جس میں آپ سارا دن آرام سے بیٹے رہتے ہیں اور کوئی مشکت والا کام یا ایکسرسائز نہیں کرتے اگر آپ کا کاربار یا جاب ایسی ہے جس میں آپ سارا دن بیٹے ہی رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی لئے کچھ ٹائم ضرور نکال یا کریں جس میں آپ ایکسرسائز کریں اگر آپ کی جاب یا کاربار ایسی ہے جس میں آپ سارا دن آرام سے بیٹے رہتے ہیں اور کوئی مشکت والا کام نہیں کرتے اور ایکسرسائز بھی نہیں کرتے تو یہ زیابیت اس کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے نمبر چار سٹرس یعنی ذہنی دباؤ مسلسل ذہنی دباؤ بھی زیابیت اس کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو یہ زیابیت اس کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ کی جاب یا کاربار ایسی ہے جس میں آپ کو مسلسل ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں لیکن اگر پھر بھی آپ کی جاب آپ کے اوپر ذہنی دباؤ کو حاوی کرتی ہے تو کوشش کریں کسی ایسی جاب میں چلے جائیں جہاں آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں اگر آپ کے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک زیابیتس کا شکار ہے تو بھی یہ آپ کے لئے زیابیتس کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ کے والدین یا ان میں سے ایک ڈائیوٹیز کا مریض ہے تو آپ چالیس سال کی عمر کے بعد باقائدگی سے زیابیتس کے لئے اپنا چکپ کروایا کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے والدین زیابیتس کے مریض ہیں تو آپ بھی لازمی زیابیتس کے مریض ہی بنیں گے اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاطاً اپنا چکپ کروایا کریں تاکہ اگر آپ میں زیابیتس کی علامات ہوں تو بہر وقت اس کا تدارت کیا جائے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کے لئے مفید ہو سکتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقائی دگی سے پہنچ سکیں تین کیو سو مچ اللہ حافظ